ساتھیو یہ بلاک واسطوں میں بہت مہتپون ہے اور یتھارت ہے کہ واسطوں میں سری گڑپت جی پرثم پوجنی کیوں ہیں اور ان کا ویسرجن کیوں ہوتا ہے تتھا انتار کے کوئی سہیں اوہ سے پورا بلاک سنیے ساتھیو نمسکار میں رام پرطاب سنگھ کسوہا ہمارے چینل گیان اینڈ نولیج میں آپ کا آفینندن ہے سواگت ہے اور ساتھ میں ویلکم ہے دیکھئے آج ایک سد سے شروعات کر رہے ہیں اپنے بلاک کی سری گڑے سائے نمہ گڑپتے نمہ اسی اچارن اور سمبودھن کے ساتھ آج آپ مہتو سمجھ گئے ہوں گے کہ آج سری گڑپتی جی کا مہتو ہے اور واسطوں میں گڑپتی جی سب سے پہلے اراد ہے سروتم نمبر ہے سروچ سکھر پر اگر کوئی دیوتاؤں میں بیٹھا ہے تو سری گڑپتی جی بیٹھے ہے مطلب آپ ساستروں کو پڑھئے منن کریے چنتن کریے دیکھئے سمدر منتھن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن منتھن ہمارے آپ کے دماغ میں ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے دنیا کی آوادی آٹھ ارب ہے مطلب آٹھ ارب یکتی اور ناغرک ہیں چاہے اسطری ہو یا پورس بالک ہو یا بالکہ سب کا منتھن الگ ہے سب کا وچارن الگ ہے سب کے من میں الگ الگ چیزیں آتی ہیں ایک چیز کو دیکھنے کے ہی ساتھی کوئی گڑے جی کی سون کو دیکھتا ہے کوئی ایک دنت کو دیکھتا ہے کوئی گڑے جی کے ماتھے کو دیکھتا ہے کوئی گڑے جی کی ساریرک بناوٹ کو دیکھتا ہے کوئی ان کے بدھ اور چاتر اور بیویک کو دیکھتا ہے جا کی رہی بھاونا جیسی پربھ مورت دیکھی تین تیسی سری رامچریت مانس میں کہا ہی گیا ہے تو وہ یثارت ہے دیکھئے یثارت کا آپ کو چنتن کرنا پڑے گا اور یثارت تک آپ کو پہنچنا پڑے گا مانو کی ایک ہی جگیاسہ ہے کہ ست کیا ہے یثارت کیا ہے یہ جاننے کے لیے مانو آدھی اور انادھی کال سے ہمیسہ سنگھرس کرتا ہے ہمیسہ جگیاسہ کرتا ہے چاہے کوئی دیوتا ہوں چاہے منی ہوں چاہے یگ ہوں چاہے آج کے مطلب بیوینت دھرموں میں گرنتی صاحب ہوں پادری صاحب ہوں امام صاحب ہوں کوئی بھی صاحب ہوں وہ سب کے سب کی جگیاسہ یہی ہے کی ایشور کا انت کیا ہے واسطوں میں ایشور کا مول روپ کیا ہے اسی کو جاننے کے لیے سبھی لوگ ہمیسہ پریاثت کرتے ہی رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے دیکھیں آج اگر آپ مارا بلاک پورا سنیں گے تو یہ سمدر منتھن کی طرح اتحاس کا درپن ہے دیکھیں ویجیان جھونٹا ہو سکتا ہے لیکن اتحاس کبھی جھونٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ اتحاس وہی ہے جس طرح سے سور کی ایک کرن وہ ست ہے کرن نکلی سور کی تو وہ ست ہے اسی طرح سے اتحاس ست ہے وہ بات الگ ہے کہ ہم لوگ مانو لوگ اس پر پردہ ڈال دیں اس کو دوا دیں ویجیان تو الگ ہو سکتا ہے کہ آج کیمسٹری میں آپ نے کوئی چیز ملائی سوڈیم وہ ملائی تو کوئی الگ چیز نکلے گی پھر کل کے دن آپ اور ریسرچ کرو گے اور باریکی سے گسو گے تو کوئی اور تتو نکلے گا یہ تو آدھی اور اندکال سے چلا آ رہا ہے بیجیان تو ہمیسہ بدلتا رہتا ہے لیکن اتحاس نہیں بدلا تو آج سری گڑپتی جی کے اتحاس کو آپ جانے اور اتحاس کو اگر آپ جانیں گے تو آپ یہ اتھار تو مول کو جان جائیں گے اور ہمیسہ مول سے جڑیے بیس سے مت جڑیے جیسے آج ایک بھی بات چل رہا ہے انڈیا اور بھارت ارے بھائی بھارت تو مول ہے اس دیش کی اس مٹی کے کنکن میں بھارت بسا ہے اب انڈیا تو بیچ سے آیا نا کوئی کہتا ہے انگریز لے کے آئے لیکن انگریز نہیں لے کے آئے میگستنیز لے کے آیا تھا جو ایسہ سے پور آیا تھا بھارت میں سکندر کے ساتھ سمیہ کال میں وہ لے کے آیا تھا اور اس نے انڈکا نام دیا تھا انڈکا ایک کتاب لکھی تھی میں تو آج دنیا بھر کے جو سمالوچک ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے کہ وہ انڈکا کتاب پوری دنیا کے سامنے اور بھارت کے سامنے لا کے رکھی تو جائے تب بھارت کا آپ کو اس سمیہ کی سنسکرتی اور سبتہ کا جو مہان گیان ہے وہ آپ کو اس انڈکا کتاب میں چھپا ہوا ہے جو کتاب ہی گائب کر دی گئی تتھا کتھت لوگوں کے دوارہ اب تتھا کتھت لوگوں میں کیا جن کا ڈھائیو سو سال ساسن رہا جنہوں نے ہماری سنسکرتی اور سبتہ کو سمجھنے کے لیے ایڑی چوٹی ایک کر دی وہی انہوں نے ہی گائب کر دی کیونکہ اس میں یتھار تصوروپ تھا بھارت کا بھارت کے بگیان کا بھارت کے درسن کا بھارت کے گیان کا سارا چنتن اس انڈکا کتاب میں میگستنیج نے کیا تھا دیکھئے ہمارے بلاگ میں منتھن ہوتا ہے اس منتھن میں آپ بھی سریک ہو سکتے ہیں کمنٹ کے دوارہ اپنا وچار آپ دے سکتے ہیں اچھا لگے گا تو میں آپ کو مطلب سادھو بات دوں گا دھنو بات دوں گا جیسے ایک سناتن لوجک میں ایک یہ آتی ہے کہ ان کے تینتیس کروڑ دیوی دیوتا ہے دیوی اور دیوتا دیکھو ابھی تک ہمارے دیس میں دیوتاؤں کی ہی پوجا ہوتی رہی مطلب دیوتاؤں میں پرس ورک کی پوجا ہوئی اور محلہ ورک کو انادر کیا گیا اور کوئی پوچھ نہیں کیا گیا پڑھائی کے لیے بھی انہیں سکول نہیں بھیجا جاتا تھا جب گیان ہی نہیں دیا جا رہا تھا تو وہ محلہ سکتی بھارت میں کرتی کیا سکتی بہین تھا دیس آج بھارت کی نئی سنسد کا ادھگھاٹن ہونے جا رہا ہے ماننی پردھان منتری جی آج کریں گے ادھگھاٹن آج بہت صبح مورت ہے سری گڑیس چطوردت جی ہے مطلب گڑیس کا مطلب ہے گڑ نائک سری رامچرت مہنس کو پڑھئے نا تو ہندی میں پہلے تو ورنہ نامرد سنگہ نام رسانہ نام چند سامہ پیئے پھر اس کے بعد جب ہندی میں پڑھئے تو لکھئے جو سمبرتشد ہو یا گڑ نائک تلسی داش جی نے گڑوں کے نائک کو پریباسط کیا ہے گڑیس جی کو ان کو آج سے جن نائک کہیے کیونکہ دیکھئے ایسا ہے نا جب آپ منتھن کریں گے گڑپتی جی کی سادھی جب ہوئی تب گڑپتی جی کی وندنا کی گئی اور گڑیس جی تو ان کے پتر ہے بتائیے کیسا گروہ دہواس ہے سناتن لو جی اب یہی کوئی اگر آپ سے کہہ دے گا تو آپ بھرم میں پڑھ دیا ہوگی نہیں گڑ مطلب پانچ لوگ کسی پوجہ میں ہونا ہی چاہیے پرکتی کے پانچ تتو جب پانچ لوگ سناتن کی پوجہ میں اکھٹے ہوتے ہیں تب ہی کوئی پوجہ ہوتی ہے اگر پانچ لوگوں سے کم لوگ ہیں ایک لوگ ہیں دو لوگ ہیں تو وہ تب کہا جائے گا اور اگر چار لوگ ہیں تو وہ منترنا کہی جائے گی وہ پوجہ نہیں کہی جائے گی پوجہ کے لیے پانچ تتو پانچ ویکتیوں کو جندہ ویکتیوں کو ہونا چاہیے یہ بھی نہیں کسی کی ساس نہیں چل لی اس کو آپ رکھ دو نہیں جندہ اور چیتن ویکتی ہو تب گڑ گڑے کھٹے ہوں گے وہی ہے گڑپتی جی اور اسی لیے سب سے پہلے دیوتاؤں میں گڑپتی جی کی پوجہ ہوتی ہے اب پرشنی یہ اٹھتا ہے کہ ہندووں میں چھتیس کروڑ دیوی دیوتا ہے ارے بھائی سمیق چھاتمک لوگوں بیدوان لوگوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بھارت دیش ہے جس میں آج ایک پردھان منتری ہیں ایک راشت پتی جی ہے اور پھر ماننی سروچ نیالہ کی سپریم کورٹ کی جسٹس صاحب ہیں تو یہ سب بیوستہیں تو ہیں یہ دیوتا ہیں آج کے ایک سنتری جو تھانے میں کھڑا رہتا ہے پہرا کیا اس کی بگر اجازت کہ آپ تھانے میں گھس سکتے ہو نہیں گھس سکتے وہ اس دیوتا ہے وہ اس سرکار کی یہ سرکار کا روپ آپ نے کہیں دیکھا ہے سرکار کو آپ نے کہیں دیکھا ہے سرکار کہیں اسطر کہیں بیٹھی ہو کوئی مورتی ہو سرکار سرکار تو ہمیشہ چلائے مانے پھر سرکار 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 گورنمنٹ گورنمنٹ کیوں کہتے ہو گورنمنٹ ہی تو آ دی سکتی ہے وہی تو عیسور تتتو ہے وہی تو پرکتی تتتو ہے اور چھتیس کروڑوں جو دیوی دیوتا ہیں جیسے اسپطال جاؤ گے تو آپ وہاں کس کی چلے گی وہاں بارڈ بوائے کی چلے گی اگر آپ نیائلے جاؤ گے تو کہاں کس کی چلے گی وہاں اس کی چلے گی جو دکھائیے جرہ کورٹ میں اور اس کی بگر زیاد کے نکل کی دکھائیے جرہ کورٹ میں تو وہ کون ہے وہ آپ کہتے ہو سادران بھاسا میں چپراسی ہے نہیں نہیں گلت آپ اچان کرتے ہو وہ دیوتا ہے تو ایک بھارت میں اتنے سارے دیوتا ہیں سرکاری کرمچاری جو بھی ہے وہ سب دیوتا ہیں اور جو راجنائیک ہیں جو نیتا جی لوگ ہیں یہ بھی دیوتا ہے دیوتل ہیں دیویوں کی کمی تھی تو آج ماننی پردان منطری جی نیا بلہ کے اور محلہ آرکھن آج دینے جا رہے ہیں اور محلہ سکتی اب بھارت میں دکھائی دے گی اور تب بھارت کا بدلتا سورو بھی آپ دیکھو گے یہ آج کا دن بڑا ہے آج ہی کے دن پورے انچاس مطلب آج ہی کے دن منطرہ ہوئی تھی انڈیا اور بھارت میں اور بھارت کا نام سے بل بھی آیا تھا دیکھیں آج بڑی چرچت ہو ہے تو بھائی وہ تیتیس کروڑ دیوتا سمجھ گئے آپ دو سو پانچ دیس ہیں دنیا میں اور ہر دگے راشتہ ادیقش ہیں امریکہ کا راشت پتی کون ہے دیوتا ہے بھائی روس کا راشت پتی پتن ساپ کون ہے دیوتا ہے بھائی وہ دیوتاوں کے سرمور ہیں اسی طرح دیوتاوں کے سرمور سری گڑپتی جی ہے اب یہ آپ کہو کہ یہ کیسے بن گئے گڑپتی سب سے پہلے پوجینی کیوں بن گئے جو بھی ویکتی جو بھی بچہ ایسے آئیے دیکھیں مول بات کو سمجھ جو بچہ دنیا کی سیوہ تو بعد میں کرے پہلے اپنے ماتا پتہ کی سیوہ کرے اور ان کی آگیاں مانے اور ان کا پری ہو وہی گڑیس بن جائے گا وہی گڑیس کی طرح پوجینی بن جائے گا اس دنیا میں جس نے اپنے ماتا پتہ کہنا مانا تو بھائی پرکرمہ کا نمبر آیا تو کارتھکے جی تھے اور گڑیس جی تھے بھائی دو پتر تھے بھاکوان سیو جی کے تو ان میں جو ہے وہ ہو گئی پریچھا تو بھائی وہ تو اپنے میور لے کے کارتھکے جی پوری دنیا کا بھرمن کرنے لگے نرمول گھومنے لگے گڑیس جی نے کہا کہ بھائی چوہا صاحب سیدھے سیدھے ماتا پتا کے چکر لگاؤ ان کی بندنا کرو سات چکر لگائے آٹھ میں چکر میں ماتا جی نے کہا ارے گڑیس جی تم آگئے بولے ہاں آگئے تو بولے چلیے ہمارا اور پربو بھاکوان سیو کا آشیرواد ہے کہ آپ سب سے پہلے دنیا میں دیوتاوں میں پوجھے جائیں گے اور بندنی ہوں گے آج گڑیس چوتورتی یہ ہے اور آج کے دن پردھان ماندنی پردھان منتری جی گڑیس جی کی بندنا کرنے کے ساتھ ہی نئے سنسد بھون میں پرویش ہوں گے نیا سنسد بھون سادھارا نہیں ہے آج بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے لوگتنطر کا مطلب سمانتا ستنطرتا ہر طرح مول ادکار بھائی کوئی یہ تانہ ساہی اور ادھنائے کوئی تھوڑی ہے لوگتنطر ہے اور یہ دنیا کو آج بھائی سمانتا کادیکار دے رہا ہے ستنطرتا کادیکار دے رہا ہے آرتک سمانتا کادیکار دے رہا ہے تو اور بھائی ہمارا سمدھان اس کا گھوتک ہے اور آگے کی جو پرچرجہ اور پرسنگ آ رہی ہے وہ مول روپ سے انہی دس دنوں کے اوپر آ رہی ہے اور اس کو جرور سنیے اس کو اگر آپ سن لیں گے تو سمجھ دیجئے کہ آپ کو سناتن کا پورا گیان آپ کو مل گیا پھر جیسے گڑے جی کو پورا ردی شدی پرابت ہیں اسی طرح سے آپ کو بھی کچھ انس پرابت ہو ہی چاہے گا اب پرسنے یہ ہے کہ گڑے جی کا وسرجن کیوں کرتے ہیں بھائی دس دن تو گڑے جی ہماری آپ کی بھاسا میں آرام کریں گے اور ہم سب مانو لوگ ان کی پوجہ کریں گے اور وہ کھائیں گے لڈو پیڑے سب کھائیں گے تو یہ کھا رہے ہیں کہ گڑے جی کوئی کام کر رہے ہیں دس دنوں میں بڑا ہی وچارنی پرسن ہے دیکھئے ماتا پتا کے بعد بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو گروہ آتا ہے تو دیوتاؤں کے جو گروہ ہوئے ہیں مطلب ایک طرح سے بیوہارک بھاسا میں وہ تو برسپتی جی گروہ مانے جاتے ہیں دیوتاؤں کے لیکن ان کے انس ہیں ان کے انس ہوئے ہیں ویدبیاس جی اور ویدبیاس جی ایسے مہان جیو ہیں جنہوں نے پوری مہا بھارت گھٹنا کو دیکھا اب بھئی دیکھ تو لیا لیکن اسے ہم لوگوں کے پاس تک کیسے پہنچتی یہ بڑے پرشنے تھا تو اس کے لیے ایک ہی مادیم ہے آج بھی مادیم ہے کہ آپ کوئی بائیوگرافی لکھ دیں آپ کوئی کتاب لکھ دیں آپ کون کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک بار ہم بولنا شروع کریں گے تو لازت میں جب بندی ایسا کوئی بیکتی ہو کی لگاتا لکھتا رہے ہم بیچ پر رکھیں گے نہیں ایک منٹ کے لیے اب سارے دیوتاؤں کا پرشن کیا گیا تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کسی نے بھگوان سے انہوں نے کہا ہم تو بھائی سمادھی لگا لیں گے رام جی نے کہا ہم تو چھیر ساگر میں ہیں اور ہنمان جی نے کہا ہم تو پرہو رام جی کی سیوہ کر رہے ہیں اب سمسیہ بہت آئی کہ بھائی کون لکھے تو انت میں جب گڑے جی اراد ہیں اور نمبر ون پہ ہیں تو ساری دیوتا لوگ گڑے جی کے پاس ہی پہنچے کہ صاحب اور کوئی نہیں ہے یہ کام آپ ہی کر سکتے ہو گڑے جی تو گیان اور بدھی کے دیوتا تھے اور وہ سمرپت ہو گئے بیدب بیاس جی نے مہا بھارت کا سری گڑے شائے نماز سنکھ ناد کیا اور دس دن تک لگاتار بھولتے چلے گئے لگاتار بگر رکی بیدب بیاس جی کے بارے میں جرح چنتن کرے اٹھارہ مہا بھارت صاحب وید صاحب انہی کے دوارہ لکھا ہوا ہے جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں رات دن منتن کرتے تب انہی ندر گڑے چی کی اوپر پڑی تو گڑے چی لگاتار لکھ رہے تھے لکھتے جا رہے تھے اور ان کا ماتھا جو ہے اگدم گرم ہو گیا تھا اگدم پسینہ پسینہ لط پات مطلب بلٹ پیسر پڑھ گیا تھا یہ کہیے دیکھئے اب اس سے موٹیویشن لیجئے پیڑنا گا وہی گھڑپت کی طرح پوچھ نہیں ہوگا تو جب بید بیاض جی نے کہا کہ ان کا ماتھا فٹھی جائے گا تب انہوں نے آئیر وید کے سسٹم کو اپنایا اور انہوں نے اپنے گھڑوں کو بلائیا اور انہوں کہا کہ انہوں ترند پانی میں وسرجت کرو تب انہیں تیمپریچر ڈاؤن ہوگا دیکھئے آج جب بخار 106 ڈگری ہوتا ہے تب بڑے بڑے چکت سک اور ڈاکٹر سایوان کہتے ہیں کہ اب برف کی پٹی رکھو دوا کام نہیں کرے گی تو وسی کو ہم لوگ گڑے جی کو وسرجن کرتے ہیں پویتر تالا اور پوکر میں اور سبھی جگہ آنند کے ساتھ اس پرو کو مناتے ہیں اب یہ کرم ابھی رک نہیں رہا ہے یہ پھر دیکھئے ہمارے دیس میں سات واہن چالک اور راشت کوٹ آدھی بڑے بڑے ریاست ہوئے جن نے 11 سال ساسن کیا ان سب کے آراد پورے مہاراشت دکشن گجرات میں آراد اگر کوئی رہے ہمیشہ تو سری گڑپت جی رہے دیکھئے ہم اس طرح سے آپ کو سمجھا رہے ہیں پھر شیوہ جی کا جی قسم آیا تو شیوہ جی کی ماتا جی پوجن جی جی بہت بڑی گڑپت بھاکت تھی اور اے طرح سے انہوں نے گڑھ جی کے پوجہ کے سارے سنسکار شیوہ جی میں ڈال دی اور شیوہ جی نے اس کو اپنا راج دیو کے روپ میں گڑپت جی کی پوجہ پرارم کی اور یہ جن جن میں ہونے لگی اور انگریز ساسن آیا انگریز نے دمنکاری نیتیاں اپنائی ساری پوجہ پارٹ بھارت میں بند کر دی گئی لیکن گڑپت بال گنگا دھر تلک جن کے نام میں تلک سبد لگا ہے سمجھ لیجے کہ آپ کتنے مہان جیو تھے انہوں نے راستی اندولن جو اٹھارہ سو سنتاون سے چلا تھا اس کو تھرم سے جھوڑ دیا اور سری گڑپت جی کی پوجہ سے جھوڑ دیا انگریز اسہائی ہو گئے پورا مہار گڑپت کے لئے اوبر گیا اثیر دیئے یہ آواز پورے اکھنڈ بھارت میں اس میں لاہور کراچی یہ سب بھارت کے انگ تھے ڈھاکا سب جگہ گڑپت پوجہ سنکھ ناد کے ساتھ ہونے لگی اور یہ ایک راج نیتک چھتنا کی روح میں کام آئی سری بالنگ دھر تلک جی کے گرو جی کون تھے وہ تھے جنہوں نے پوری دنیا میں ساناتن دھرم کا بگل بجایا تھا سوامی بیوی کانند جی اور پھر بالنگ دھر تلک جی نہیں یہ نعرہ دیا کی ستنترتہ اور سوادھین تا ہمارا جن سدھ ادھکار ہے اسے ہم لے کر رہیں گے بات کو سمجھئے آپ کہ اس کو ہم لے کر رہیں گے بالنگ دھر تلک تب تک گاندھی جی کا ابھی حد بھارت کے نشتر میں نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے چیتنا جگہ دی تھی جن جن میں وہ پلیٹ فارم تیار کر دیا تھا وہ گاندھی جی کو 1916 میں پرابت ہوا وہ پلیٹ فارم بنا بنایا سری بالنگ دھر تلک جی کا اور بالنگ دھر تلک اس میں پورے بھارت میں ایک طرح سے پوچھنی ہو گئے تھے اب بالنگ دھر تلک جی کی جو آخری آواز تھی جب وہ چرن درہ میں ایک اگست 1920 کو اسپطال میں اپنا یاترہ کی تیاری کر رہے تھے انند یاترہ کی اس میں جو سبد کہے تھے میں انہی سبدوں کو یتھارت روپ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ سبد آج سوہ بھارتی سنسط بن رہی ہے اس سے پرادھین تا اور گلامی آج دور ہو گئی ہے بھارت ویرو آج اپنے آپ یتھارت کو سمجھئے پرادھین سپنو سکھ نائیں سری بال انگدھر تلک صاحب جی نے جو آخری سبد کہے تھے وہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جب تک بھارت کو سوراج نہیں پرابت ہو جاتا بھارت سمرد نہیں ہوگا یہ آخری سبد تھے سری اگست 1920 کو انہوں نے کہے تھے تو آج وہ سپنا ساکار ہو رہا ہے ابھی تک ہمارے چند تک صرف ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ ستندرتہ ہمارا جنم سے دادکار ہے اس کو ہم لے کر رہیں گے نہیں 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 بھارت کی بات جب تک آپ یہ پوری نہیں جوڑیں گے تب تک آپ بار لگ دھرت لگ ساب کی آواج کو نہیں سمجھ پائیں جب تک سوراج پرابت نہیں ہو جاتا بھارت سمرد نہیں ہو آج واسطوں میں وہ پاون دیوست آ رہا ہے اور آ گیا ہے چل آج سری جن نایق گن نایق سری گڑپتی جی کی وندنہ کے ساتھ یہ سب سے بڑی پنچائت آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج تک دنیا میں سب سے بڑی سن سن ست کب لگی یہ بھی تو جان لو اتحاس میں نہیں تو بھائی آپ اتحاس نہیں جانیں گے تو پھر آپ یثارت نہیں سمجھ پائیں سب سے بڑی سن سن اگر کوئی دنیا میں ہوئی تھی پرات اتحاس دیکھئے دیکھئے ہم نے دنیا کی انیس سنسکرتیوں کو گرنٹھوں کو لکھنے کے لیے نہیں رکھا کسی ہمارے پورو جان نے آپ جو کچھ چاہتے سو لکھ دیجئے سب دنیا پورے ساہت لکھا گیا لیکن بھارت کا جو اچھ کوٹ کا لوگ تنتر اتما ساہت آدھی اور اناد کال میں لکھا گیا میں آپ کو سری رام جی کی یگ میں لے چل رہا ہوں جب بنواس میں بھارت جی منترہ کرنے کے لیے چترکوٹ گئے بھارت رام جی کو واپس لائیں گے تب سب سے بڑی سنسط لگی تھی جس میں نر ناری آدیواسی گوالے سب موجود تھے وسرشت جی جنک جی اور سمنت ردی سارے منتری تھے اس سمیں منتری رام جی کے کال میں دنیا کے کسی سہیت میں آپ پڑھ دکھا دیجئے کہ منتری پد ہو رام سر سنسکرتی میں بھگوان رام جی کا منترہ لے تھا اور سنسکرتی میں رام کا بھی منترہ لے تھا دونوں کو پڑھئے اس کے لئے آپ کو رام اور سری رام چر مانس کا روز دن کرنا پڑھے گا گیتہ تو تب پڑھئے جب آپ کو عویشت کی پرابت کرنا ہو لیکن سنسار جی جی پرابت کرنا ہو تو رام اور سری رام چر مانس کو روز پڑھنا پڑھے گا روز پڑھیں گے تو گیان آپ کو آہی جائے گا کیونکہ وہ گڑیس وندنہ جی سے سٹارٹ ہیں اور سری رام چر مانس تو محلہ پردھان ہے کیونکہ دنیا کا ایک ساستر ایسا ہے جو محلہ سکتی سے جس کا پرارم ہے کی مانگلان چاکر تارو مانگلان مانس سرسطی جی کی سب سے پہلے پوجہ کی گئی ہے گڑپت جی کے پہلے تو پہلے جب بدھی آئے گی بیویک آئے گا تب ہم گڑپت جی کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے تو سری رام چر مانس جی کے ساتھ گڑے سوندھنا کی شروعات کر دیجئے جی سری گڑپت بابا جی کی اور ہمارے چینل سے جرور جڑی جائیے ساب سب کر لیجئے ایسا چنتن ایسا منثن ایسا انیلیسز آپ کو کسی جگہ پرابط نہیں ہوگا میں نئی چیز لگتا ہوں اور میرے اس بلوگ کا نام ہی منثن ہے منثن کا مطلب سب چیز کو مط ڈالو اور پھر نسکر سے نکالو تو اس میں آپ لوگ بھی سریخ ہیں جس کو اچھا لگے اچھا بتائیے جس کو اگر کوئی کمی لگتی ہے تو وہ بھی آپ بتائیے میں بھوش میں صدھار کروں گا لیکن سنتن چندن کو سنتن سبد بول گئے یتھارت اور ست کو ہی میں آپ سبھی کو بتانے کا پریاس کروں گا چلیے ساب بیل آئیکن کی بٹن دو دیجئے بڑا ہوتا جا رہا ہے اور چلیے آپ نے سنا بہت بہت آپ کو دھنوات سری گڑپتی جی آپ کو دیردھائو بنائیں آپ کو پرسند چت بنائیں آنند کی انبھوتی کرائیں جاہ ہند جاہ ہند جاہ اب نیویدن کے ساتھ کی کرپیات چینل کو سبکرائب جرور کر دیں اور آگے اب ہماری پرچرچہ میں سندر کانڈ سندر کیوں ہے اس پر پرچرچہ ہونا ہے اس میں بھی آپ سبھی کو بھاگیدار بننا ہے کہ سندر کانڈ سندر کیوں ہے بہت مہات پرشن ہے اس کو سمجھنا بہت آوشش ہے کہ واسطوں میں سری رام چیر مانس کا پانچوان کانڈ سندر کیوں رکھا گیا نام کل سی داد جی نے ایک تو یہ پرشن دوسرا اب جو ہے اتحاس تاریخ اور سمی وائز بھی آپ کو ہمارے چینل میں سننے کو ملے گا سمی سمی پر تو بھائی سب کرائی اور بیل آئیکن کی بٹن جس نوٹی کرسند مل جائیں ہم آپ کا قیمتی سمی لیتے ہیں لیکن کچھ آپ کو عوض ہی پردار کرتے ہیں اس کو عوض سپرابط کریے تھن وائد جائے ہند جائے ہند جائے